موسیقی دوستو میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ گزشتہ رات پشاور میں پی ٹی آئے کا ایک بہت بڑا جلسہ کتنے ہزار لوگ تھے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن چونکہ پہلا جلسہ تھا جب سے وزیراعظم جب سے عمران خان وزیراعظم کے عدے سے ہٹے ہیں تو یہ پہلا جلسہ تھا اور کامیاب جلسہ تھا بہت رشت تھا جو لوگ بتاتے ہیں پشاور کے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بہت ہی بڑا جلسہ تھا وہاں اس جلسے میں مقدوم محمود قریشی صاحب جو ہمارے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ وزیر خارجہ رہے ہیں تو انہوں نے جوش خطابت میں کہا کہ جی دیکھئے اور لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وزیراعظم جب شعبات شریف صاحب وزیراعظم بنے تو مبارک بات کا پیغام پہلے سب سے پہلے کہاں سے آیا تو لوگوں نے جواب دیا موڈی کی طرف سے آیا تو اس سے وہ کیا ظاہر کرنا جاتے تھے لیکن ان کی ان کو یاد دھیانی کرانا ضروری ہے کہ جب سدرہ آگست دو ہزار اٹھاروں کو عمران خان نے وزیراعظم کا ادا سنبھالا تھا اور حلف اٹھایا تھا تو اس وقت بھی موڈی سرکاری کی طرف سے موڈی نہیں ٹویٹ کیا تھا اور پھر اس ٹویٹ ہی نہیں کیا تھا وزیراعظم عمران خان کو ٹیلی فون کال بھی کی تھی تو اب مجھے نہیں معلوم کہ قریشی صاحب کیا بتانا چاہتے تھے لیکن یہ ایک روٹین کے معاملات ہیں ابھی تک تو وزیراعظم شہباز شریف کو گو کہ مبارک بات کا پیغام تو بھارت کی طرف سے آیا ہے وزیراعظم موڈی کی جانے سے لیکن ابھی تک کوئی ٹیلی فون کال نہیں آئی اور میرا نہیں اشیال کہ ابھی جلدی میں کوئی ٹیلی فون کال آئی گی جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہاں سے ہمیں سیکٹری جو انٹرنی بلنکن ہیں انہوں نے ایک میسج مبارک بات کا دیا ہے شہباز شریف صاحب کو لیکن پریزیڈن بائیڈن کی جانے سے کوئی جواب نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب پریزیڈن بائیڈن نے دو ہزار اکیس میں حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد ہمارے وزیراعظم عمران خان نے ان کو ایک ٹوٹر پہ مبارک بات بھی دی تھی پھر خط بھی بھی جوایا تھا پھر کوشش یہ بھی کی تھی کہ ان سے ٹیلی فون پہ بات بھی ہو جائے لیکن پریزیڈن بائیڈن نے سمہا پاکستان کو اگنور کیا اب جو ہے اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے وزیراعظم تو آگئے ہیں لیکن صدر بائیڈن نے نہ ٹیلی فون کیا ہے نہ ہی ٹوٹر پہ کوئی میسج بھیجوایا ہے میسج جو آیا ہے وہ انٹرنی بلنکن کی جانب سے ہے اب میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو بلنکن کے جو ہے لیکٹر کا جواب نہیں دینا چاہیے اور جب ہمارے جو بھی نئے وزیر خارجہ ہوں گے ان کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کر دینا چاہیے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ ہماری بات کا پیغام بھیجوایا ہے یہی وہ باتیں ہوتی ہیں جب ہم خود پروٹوکال کو ابزرب نہیں کرتے تو پھر ہمیں بڑی حزیمت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے سچی بات تو یہ ہے میں نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمارے وزرعظم اسلام آباد میں جو بے سفرہ ہیں ان کو ملتے رہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہمارے سفرہ ہیں ان کو کوئی ایکسیس حاصل نہیں ہوتی ہمارے سفرہ بار بار یہ کہتے بھی رہتے ہیں اسلام آباد کو کہ جی دیکھیں ہم تو یہاں نہ وزرعظم سے مل سکتے ہیں نہ صدر سے مل سکتے ہیں اور کوئی بھی سفیر نہیں مل سکتا تو آپ کیوں یہ سفرہ سے آئے دن ملتے رہتے ہیں کوئی تو ریسپروسٹی ہونی چاہیے اور مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان نے بھی دو ہزار اٹھارہ میں ابھی وہ منتقب ہوئے تھے بحال نہیں اٹھایا تھا تو انہوں نے بھارت کے جو ہیں ہائی کمیشنر سے بھی ملاقات کی اور اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نے دورہ بھی کیا تھا وزیر بھارت کا اور اس وقت بھی یہ دو ہزار سولہ کی بات ہے تو اس وقت بھی وزیراعظم موڈی سے ملاقات ان کی ہوئی تھی تو یہ چلی ایک بات ہے لیکن ہمیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹرکلی جو پروٹوکال ہے اس کو ابزف کرنا چاہیے اور اسی میں ہمارے ملک کے تھوڑی سی عزت بھی رہ جاتی ہے اگر ہمیں ہمارے وزیراعظم کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے تہنیت کا پیغام نہیں بھیجوایا کہ وہ تو ہیڈ اف اسٹیٹ ہیں اور ہمارے وزیراعظم تو ہیڈ اف کابمنٹ ہیں ہیڈ اف اسٹیٹ نہیں ہیں تو چلیے پھر ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں حالانکہ ان کی وہ اس طرح حیثیت نہیں ہیں وہ چیف ایگزیکٹیف تو نہیں ہیں لیکن پھر کیمیلا ہیریس سے میسیج جلوا دیتے لیکن وہ بھی نہیں کیا تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیں بس سب سیکٹریک برنکن کی سطح پہ ہی رکھنے چاہتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے کہا میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اب جب بھی نئے وزیر خارج آئیں تو وہی ان کو جب ہم وہ ایک تھینکیو لیٹر لکھتے ہیں تو وہ ہم انہی جانب سے لکھا دیں رادہ دن کے شہباز شریف کی جانب سے اور موڈی ٹھیک ہے موڈی صاحب نے ہمیں ہمارے بات کا پیغام بھیجوایا ہے تو ان کا تو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے اور پہلے ہی وزیراعظم نے اپنے ایک ٹویٹ کر دیا ہے ان کا شکریہ بھی ادا کر دیا ہے اور مناسب طور پہ کشمیر کا ذکر بھی کر دیا ہے تو ہمارے ہاں اب دیکھنا آگئی یہی ہے کہ معاملات کس طرح بڑھتے ہیں کیونکہ کل جو جلسہ ہوا پشاور میں اس میں بہت سی باتیں بھی کی گئیں خارجہ محاص کے مطالق نیوکلئر پروگرام کے مطالق تو میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو بیانات ہیں خاص طور پہ نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے ان پہ اس طرح جو ہیں پبلک ریلیز ہیں اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے یہ کسی طور بھی ہمارے ہماری ملک کے مفاد میں نہیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ بہت کوشس ہیں اور ہمیشہ کوشن کی بات کرتے رہتے ہیں یہ اب یہ معاملات ختم ہونے چاہیے بہت ہو گیا چوترہ سال میں ہم نے بہت دیکھ لیا اب نیا دور ہے نیا زمانہ ہے نئی باتیں کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے وہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں لیکن کوشن یہی ہے کہ جہاں خارجہ پولیسی کی بات ہے اس میں احتیاط بھارا لازم ہوتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل کیجول طریقے سے ان چیزوں کو ڈیل کریں تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں ابھی تو مبارک بات کے پیغمات وصول ہو رہے ہیں اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ جہاں ڈومیسٹیکلی یہ حکومت کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گی وہاں ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ خارجہ میدان پہ بھی صحیح معنوں میں کچھ نہ کچھ جب جب تک وقت ہے جب تک نئے الیکشنز نہیں ہوتے اس وقت تک کچھ تھوڑا بہت چیزوں کو سمیٹنا بہت ضروری ہے اور یہ جو ایک نیریٹیو بیلڈ کرنے کی مطبق ہے امریکہ سے تعلقات کی تو اس کو بھی تھوڑا سا صحیح بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرامپ نے تو ہمارے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرامپ نے بھی مبارک بات نہیں دی تھی اور بلکہ ٹوٹر پہ ہی ہماری ایڈ بھی بند کر دی اسسسٹنس بھی بند کر دی اس کے بعد ہمارے وزریعظم نے بڑے چار پانچ ٹویٹ کی اور ان کو بڑا سخت جواب بھی دیا تھا پریزیڈنٹ امران خان نے تو یہ پاکستان امریکہ کے تعلقات میں یہ رہتا ہے لیکن اگر ہم ابھی نئے امریکی آئیں گے صفیر اسلام آباد میں تو میری تو یہی صدا ہے کہ ہمارے وزریعظم کو ان کو ریسیب نہیں کرنا چاہیے اور ایک پروٹوکال منٹین کرنا چاہیے اور یہی میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کے سٹیچر کو بڑھانا ہے اپنی اہمیت کو بڑھانا ہے تو ہمیں پھر یہ جو ایک کیجول اپروچ ہے ڈپراموسی میں اس کو ترک کرنا پڑے گا آپ سب کا بہت شکریہ دیکھتے رہیے کلایڈوزکوپاللہ حافظ